اسلام علیکم خوش رہیے اور مسکراتے رہیے ویلکم ہو گیا میرے چینل پر دوستو میرا مدہ میری پوائنٹس جو آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں اور بار بار میں تھوڑا کم و بیش تھوڑا چینج لا کر میرا مدہ جو ہے وہ ستارہ ہی ہے ستارہ ہی پر میں بات کرنا چاہتی ہوں تو میں یہ نہیں چاہتی ہوں آپ یہ سوچیں کہ جو یہ اس وقت بے ہنگم جھگڑے ہو رہے ہیں اور جس میں ستارہ کو ٹرول کیا جا رہا ہے ستارہ کو کھیچا جا رہا ہے میں بھی یہ کام کروں میرا مدہ بلکل بھی یہ نہیں ہے بلکہ میرا مقصد ہے کہ ستارہ مزید ٹرولنگ سے بچے مزید اس کو نہیں یوز کیا جائے جتنی وہ یوز ہونی تھی ہو گئی مگر اب نہیں دیکھیں میں اپنے جو ہماری بہنیں ہیں جو ستارہ کی ایک سپورٹرز تھی ان سب کو میں سمجھ سکتی ہوں وہ ڈیسون ہونے کے بعد ہرٹ ہوئی ہیں ان کی انا کو دھچکا پہنچا ہے ان کو برا لگا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا لیکن اگر وہ توجہ دیں تھوڑا سا دماغ لڑائیں تو انہیں پتا چلے گا کہ وہ خود ہی یہ چاہتے تھے خود ہی بار بار یہ سوال کر رہے تھے خود ہی اتنا زیادہ گربڑی مچا رہے تھے کہ وہ گربڑی ان کے اوپر ہی آ گئی یہ چاہتے تھے کہ دوسری طرف وہ چیز جائے لیکن الٹا ان کے اوپر آ گیا اور جب ستارہ چپ تھی اور دونوں طرف کے لیے ہی چپ تھی تب بھی یہ جو ستارہ کے ایک سپورٹرز ہیں مان نہیں رہے تھے اور ستارہ کو آوازیں لگا رہے تھے امی آؤ مدد کرو امی آؤ مدد کرو وہ تمہارے جو ہیں بہن کے بچے نے مجھے مارا پلا نے مارا اس طرح کی جو بچکانہ صورتحال میں گھیرے ہوئے تھے سو نتیجہ یہی نکلنا تھا اب ہو گیا اگزم سے ٹائن ٹائن فش جب ہو چکا ہے ٹائن ٹائن فش تو بات کو اب ختم کریں کسی کے پیچھے لگ جانا کسی کو اتنا تنگ کرنا کہ وہ خدا نہ خواستہ کچھ کر لے اپنے ساتھ اس کی زندگی ہے اس کے بچے ہیں یہ آپ لوگ کو سوچنا چاہیے آپ کے ساتھ اگر کوئی ایک بھی بات کرتا ہے ایک بھی ذرا سی بھی کرتا ہے تو اپنے آپے سے بہار ہو جاتے ہیں اپنی زبانوں کو گندہ کر دیتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں اور دھمکیا دیتے ہیں مگر ستارہ کی دفعہ آپ لوگ ہی چاہتے ہیں کہ اگر وہ چپ رہنے والی نائس لیڈی ہے سابر ہے تو وہ پھتر ہی بن جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے پھتر کی بنتے بنتے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ پھر پھتر کے اللہ کی طرف سے بنا دیے جائیں اور لگتا تو یہ ہے کہ آپ لوگ کے دل جو ہیں وہ پھتر کے بن چکے ہیں میں نے ابھی ایم ایف کی ویڈیو دیکھی رییکشن ویڈیو دی تھی کچھ ویلاغ ملا کر تو وہ ایک ذرا سی بات برداشت نہیں کر پائی ہیں جو کہ ان سے سوال بنتا ہے جس کا جواب انہیں دینا چاہیے وہ سوال کرنے والے سے بدتمیزی کرنے لگی جس نے سوال کیا تھا بڑے پولائٹ وے میں آمنا رییکشن جو ہیں وہ بہت پولائٹ بات کرتی ہیں بہت سکون سے سمجھداری سے کسی کی عزت اور بھرم رکھتے ہوئے بات کرتی ہیں وہ جو اس وقت پوائٹ اٹھا رہی ہیں میں بھی وہی پوائٹ اٹھا رہی ہوں اور میں ان سے متفق ہوں اگر آپ بات کرتے ہیں صحیح کا پوائٹ اٹھاتے ہیں تمیز سے اٹھاتے ہیں تو کیا حرج ہے ادھر تو ستارہ سے لوگ ستارہ کے اپنے ایکس جو سپورٹر تھے وہ کس قدر بتمیزی کر رہے ہیں اپنے آپ کو وہ نہیں دیکھتے کچھ تو سامنے سے کر رہے ہیں تو کچھ پسے پردہ یہ کام کر رہے ہیں تو جی میں بات کر رہی تھی ایم ایف کی ایم ایف نے ریکشن ویڈیو ڈالی اور وہ جیسا کہ اپنے آپے سے ہی باہر تھی بول تو وہ آہستہ آہستہ رہی تھی لیکن ان کے شبد بتا رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہیں بہت زیادہ اندر سے تڑپ رہی ہیں وہ کہ کس طریقہ سے سامنے والے کا موہی نوچ لیں تو انہوں نے جو پات کی آمنہ سسٹر کو پہلے تو بڑی عمر کا بتایا میں سمجھتی ہوں کموں بیش آمنہ سسٹر اور ان کی ایج تقریباً لگ بھگ ایک ہی ہوگی اگر ہوگی تو چند سال کا فرق ہوگا اتنا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ ان کی ماں بن جائے اور وہ بیٹی چند سال بڑی بہن ہو سکتی ہے بس اس سے زیادہ نہیں لیکن وہ اپنی امارت کی وجہ سے اپنے بوٹیکس کروا کے اور جو وہ خوراک کھاتی ہوں گی اس کے اثرات جو ان کے چہرے پہ پڑھ رہے ہیں اور جو کیا کہنا چاہیے کہ ان کو کوئی مرض نہیں ہے اللہ کا شکر انہیں ادا کرنا چاہیے اس کی وجہ سے جو وہ تھوڑی ینگ نظر آتی ہیں اور دوسری طرف میں نے تو آمنہ سسٹر کا شکل ہی نہیں دیکھی خیر وہ پردے میں تھی لیکن بہرحال اگر وہ یہ سمجھ رہی ہیں تو اپنے سے اندازہ بھی تو لگائیے کہاں آپ کھاتی پیتی اور کہاں وہ محنت کا پڑھی لکھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس درجے پہ رکھا جہاں پر لوگ حق علال کی محنت کرتے ہیں اور پھر یہ کہ ان کو بیماریوں نے بھی گھیراوا آپ ہیلڈی عورت ہیں پھر آپ بوٹیکس بھی کرواتی ہیں تو پھر تمیز سے بات کریں وہ بھی آپ ہی کی لیول کی ہی ہیں اور ستارہ کی ایکس جو سپورٹر ہیں چکی ہیں جسا کہ آپ نے کہا میں تو ڈیسون ہوئی نہیں میں تو پہلے ہی سے نکل گئی تھی کیوں آپ پہلے سے کیوں نکل گئی تھی کیا وجہ تھی کوئی وجہ تو ہوگی نا کیوں نکل چکی تھی ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اب اس طرح کی لائیووں میں لگانا اور اس طرح کی باتیں کرنا جو اٹھا پٹک چل رہی ہے اس میں نہیں تھی وہ الگ بات ہے لیکن آپ کا یہ کہنا کہ میں نکل گئی تھی ستارہ کی دوستی سے تو اس کا مطلب ہے آپ دشمنی پر آ چکی تھی تو کیا جس وقت آپ نے صدوہ سے معافی مانگی تھی تو کیا تب سے ہی آپ نے یہ سب کچھ ختم کر دیا تھا خیر آپ کہتی ہیں کہ میں چار منت سے جو ہے اس نکل چکی تھی اس سے لیکن آپ ایک اور بات بھی کہتی ہیں آپ کہتی ہیں کہ یہ جو مدہ اٹھا رہی ہیں آمنہ سس وہ دو سال ڈھائی سال پرانا ہے اس کو کیوں نکال رہی ہیں کیوں نیا کر رہی ہیں تو میں آپ کی کیا کہوں بھولپن پہ کیا آپ نے سب کوئی بھولا سب کوئی پاگل سمجھ لیا ہے یہ آپ لوگوں نے ابھی تازہ کیا اس واقعے کو آپ نے جو آپ نے ستارہ کے کڈنیپ کیے ویورز جن کے برین واش کیے آپ لوگوں نے اور اپنی طرف کھیچ لیا یہ تو ستارہ کے تھے نا ویورز ستارہ کے نام پہ ہی بٹو رہے گئے تھے نا اب وہ آپ لوگ کی گن گاتے ہیں اور سوچے سمجھے بغیر گاتے ہیں تو آپ جو ہیں ان کو بتاتی ہیں ان کو اپنے دکڑی کی کہانی سناتی ہیں کہ جیسا کہ ستارہ کی وجہ سے اشارہ کنائے میں بتاتی کہ ستارہ کی وجہ سے ہزبین کی جوب گئی اور ستارہ ہے ذمہ دار تو سارے کے سارے بھاگے جوڑے آتے ہیں اور انسٹا پر ستارہ کے اور ویلوگ پر ستارہ کے وہ گندے گندے وہ مطالبات رکھتے ہیں اور شرم دلاتے ہیں ستارہ کو ستارہ ہی کے سپورٹر تھے برین واش کر کے کدھر چلے گئے اقلی کھو دی انہوں نے اور وہ مطالبات کرتے ہیں اور آپ کی طرف بھی آکے آپ سے بڑی ہمدردی جتاتے ہیں اور آپ سیٹسی ایموجی بناتی ہیں جبکہ آمنسس نے پورے ثبوت کے ساتھ اور پورے طریقے کے ساتھ بات سامنے رکھ دی کہ یہ سب چھوٹ ہے یہ سب ستارہ پر بوجھ لادا جا رہا ہے کہ ستارہ کی وجہ سے ہی ہزبینٹ کی جوب گئی جس بلکل بھی ایسا نہیں ہے میں نے بھی بتایا کہ ایسی لاقانونیت اور غیر قانونی نہیں ہے وہاں پر کہ کوئی بھی آپ کو دھمکیا لگائے کوئی بھی ایمیل بھیجیں اور ڈر کے مارے آپ بوریہ بستر باندھیں اور یہ جا اور وہ جا ایسا نہیں تھا وہاں پر تو کمپلینٹ کی جا سکتی تھی اور وہ پکڑے میں بھی آ سکتے تھے تو جھوٹے سب جھوٹے تو اس بات کو بجائے اس کے کہ آپ تسلیم کریں کہ ہاں ایسا ہوا ہے لیکن اگر آپ نے تسلیم کر دی تو کیا ہوگا ستارہ کے جو سپورٹرز ہیں جو آپ کے اب بن چکے وہ بھاگ جائیں گے ان میں سے زیادہ تر بھاگ لیں گے کہ آپ کیسی جھوٹی خاتون ہیں تو آپ نے جھوٹ کو چھپانے کے لیے کسی لیڈی کو بزرگ بھی بنا دیتی ہیں کسی لیڈی کو دھمکاتی ہیں کہ تم سننا چاہ رہے ہو کیا ہماری زبان ایسی نہیں ہے لیکن پھر بھی سنا دیں گی ہم سنا سکتے ہیں کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ زبان بھی ایسی نہیں ہے یہ بھی ساست کے لیے کہ ہماری زبان ایسی نہیں ہے ہمارا طریقہ ایسا نہیں نہیں کہ ہم سنا بھی دیتے ہیں کیا بات ہے بھئی کیا پہنچے ہوئے لوگ ہیں تو میں ان سے یہی میرا تو مطالبہ ہے کہ آپ چاہے کتنی ٹرول ہو کتنی آپ کو لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں حق کی بات کہیے اور سچ سامنے رکھ دیجئے ستارہ کو ہلکا کیجئے ستارہ کے موپر پریشر نہیں ڈالی لیکن کیا ہی کیا جائے آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ اس لیے نہیں کریں گی کہ ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے دوسری وجہ یہ ہے کہ بھئی ان کو تو بدلے لینے ہیں نا جو مرجی سے نکلوائے جا رہے ہیں مرجی کی وہ کیا جا رہا ہے نا سپورٹ مرجی کو کہ مرجی جو بولے جو بولے مرجی تو یہ تو صرف دکھاوا ہے کہ میں ولوگنگ کر رہی ہوں بات تو یہ ایریکشن دو ان کی زبان تو مرجی کے موہ میں بھی ہے نا مرجی کو تو اجازتیں بھی دلوائی جا رہی ہیں مرجی کو بولنے دیا جائے ستارہ کے خون کو چوسنے دیا جائے تو اب کیا بولا جائے آپ کیسے کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی ہیں نظر آ رہا ہے لیکن ہم اس بات کو لے کے ضرور بتائیں گے لوگوں کو لوگوں کو ہمارا فرض بنتا ہے کہ کبھی بھی ہم نے ستارہ سے اگر محبت کی اور میں تو ابھی بھی کرتی ہوں تو ہم ستارہ کے اوپر سے یہ بوجھ ہٹائیں تو اس کے لئے ہم لوگوں کو پہنچائیں گے یہ پیغام کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ تھا آپ اس خواب خرغوش سے باہر آ جائیے ابھی میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ میں نے ڈبلو کے کو دیکھا میں نے ایم کو دیکھا میں نے ٹھوکو تالی کو دیکھا میں نے زندگی کو دیکھا میں ان سب کو دیکھ رہی تھی میں نے ایک بات نوٹ کی اور مرجی کو تو میں آپ لوگ سب جانتے ان سب کا ایک ہی مدہ ہے ان کا چینل اللہ جانے انہوں نے کسی ٹائم پہ ستارہ سے محبت کی تھی وہ محبت کہاں چلی گئی وہ محبت ڈالرز کے آگے بگ گئی وہ محبت چینلز کی حاویس میں ختم ہو گئی کیا ہوا ایسا کیا ہو گیا کہ وہ محبت گئی کہاں اتنا لڑائی جھگڑا ہوتا تھا پھر تو یہی کہا جائے گا نا کہ وہ محبت نہیں تھی وہ تو چینلز کو گروہ کیا جا رہا تھا اور جو لوگ باہر تھے چینلز کی دوڑ میں تھے ہی نہیں ان کو بھی شاید اس طرح کی حویس ہو گئی جب ان کے چینلز بن گئے کہ اب ان کو اپنے چینلز سے نیچے کچھ نظر نہیں آتا ہے انہوں نے اپنے اپنے مفادات بنا لیے اپنے اپنے مفادات کی لڑائی لڑڑے ہیں آپس میں اور ستارہ کا نام لے 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 لڑے جبکہ وہ ستارہ کو ٹرول کرنے والوں میں جہاں پر ان کے مفادات ہیں جن لوگوں سے ان کو وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے بالکل کچھ نہیں کہیں گے کہو ستارہ کو جو کرنا کہو لیکن جن سے ان کا پنگا ہے ان سے کہیں گے تم نے ستارہ کو ایسے کیوں کہا تمہاری حمد کیسے پڑی تو یہ جو دو موہ کام کرنے ہیں لوگ منافقت دکھا رہے ہیں یہ اچھی نہیں ہے خود ان کے لیے بھی اور میں چاہتی ہوں اپنے ان بہنوں سے کہ پلیز اس گند سے بہار آئیں جب آپ لوگ کہتے تھے کہ ہم اس گند سے بہار آ رہے ہیں تو وہ گند یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ ستارہ کے ساتھ کھڑے ہیں ستارہ کے سپورٹر ہیں گند تو یہ تھا کہ آپ لوگ گالم گلوچ کرتے تھے ایک دوسرے کی ٹانگیں گھسیٹتے تھے پہلے تو ہیٹرز ہوتے تھے اب آپ سپورٹرز نے بھی اپنے اپنے بنا لیے ہیں اور مدہ کیا ہے آپ کی اپنی لڑائیاں ہیں کسی نے بھئی کسی کی چیزیں پکڑ کے رکھی ہوئی ہیں اسے وہ لیگ کر دے گا تھوڑی سی کر دیئے تھوڑی سی پھر کر دے گا اس لیے لڑائی ہے کسی کی بھئی اس لیے لڑائی ہے کہ اس نے مجھے گالم گلوچ دی میں اس کو گالم گلوچ دے رہی ہوں کسی کی کچھ کسی کی کچھ کوئی میٹھا میٹھا سامنے سے بن رہا ہے تو پیچھے سے کام کروا رہا ہے تو یہ جو چکر چل رہا ہے یہ بہت شرمندگی والا ہے بطور ہمارے مذہب میں تو ہے اس کا بہت زیادہ گناہ عظیم ہے گناہ کبیرہ کیا جا رہا ہے اور انسانیت کے ناتے بھی انسانیت سے گری ہوئی حرکات ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں صرف ستارہ کو اس لیے کہ وہ ایک بڑا نام ہے اس کو اتنا تنگ کرو اتنا تنگ کرو اتنا تو کوئی بھی تنگ نہیں ہو سکتا پلوشہ صاحبہ کی میں دیکھ رہی تھی ان کو کچھ کمنٹس آئے غلط قسم کے انہوں نے کہا کہ میرے دماغ خراب ہو گیا ان کی بہنوں نے کہا اور پھر سب نے مل بیٹھ کے کہا کہ جو یہ آپ لوگ کر رہے ہیں اچھا نہیں کر رہے ہیں اچھے سے سنائے ابھی انہوں نے تو ایک بار دو بار کی بھی وہ کتنا بتا دیتے ہیں لیکن ایک اس طرف ستارہ کو آپ لوگ نے کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے بلکہ آپ خود پلوشہ یا کسی اور بلوگر کی طرف کیوں ہی جایا جائے کوئی ایک بات آپ کو کہہ دے پولائیڈ میں ہم آمنہ سے اس کی بات کر لیں ابھی ابھی کی اتنی پولائیڈ اتنی طریقے سمجھداری سے ایجوکیٹڈ لیڈی بات کرتی ہیں اور مدہ رکھتی ہیں بہتانی لگاتی ہیں زبردستی کی بکواسلی کر رہی ہیں اور نہ میں یہ خود میں کر رہی ہوں لیکن خیر مجھے آپ جانتی نہیں ہیں آپ جانتی ہیں آمنہ کو تو آپ ان کو بلیک میل کر رہی ہیں آپ ان کو تڑھیاں لگا رہی ہیں اور اس سلسلے میں آپ جو ایج کو فیکٹر کو بھی بیچ میں لارہی ہیں جبکہ ایج فیکٹر جیسے کہ میں نے بات کر لیا ایک نہیں نہیں چاہیے آپ کا اور ان کا چند سالوں کا ہی آپ اس کا معاملہ ہوگا تو بہران میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے دوستو اور میں اگر بات کروں گی اس پر تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ مجھے اس گندی دوڑ میں شامل ہونا ہے مجھے ڈالرز کی اس بھوک میں شامل ہونا ہے مجھے کبھی بھی وائٹی نے پیٹ نہیں بھرا ہے نہ میرا وائٹی نے مجھے کچھ دیا ہے ککھ نہیں دیا ہے تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے آتے آئیں جاتے ہیں جائیں بہت میں نے دیکھے ہیں میرے پاس بہت پیسہ بھی آیا اور بہت نکل بھی گیا ہے تو مجھے اس طرح کا کوئی نہیں ہے کہ میں کسی کو ننگا کر کر کے اور احسان فراموشی کر کر کے اسے گندے ڈالرز لوں دل دل د